ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہمیں یقین صرف ان چیزوں پر آتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا پھر ہماری سوچ ہمیں جتنا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس دنیا میں کئی ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے رہتے ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آتی اگر نظر آ بھی جائیں تو ہماری سوچ اس کو ایکسپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی جب ہم آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہیں اور ہماری سوچ ہمیں کچھ اور دکھانا چاہتی ہے تو اسی کے پیچھ میں ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم میسٹری کہتے ہیں ایسی ہی ایک میسٹری انڈونیشیا کے جاوہ آئیلینڈ پہ اس پہاڑ کے اندر موجود ہے زم ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دور سے دیکھنے پر یہ کسی بھی نارمل پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے لیکن اس کی ٹاپ پر جا کر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہے گننگ پادنگ کے نام سے پہچانے جانے والے اس پہاڑ پر ہزاروں کی تعداد میں ایسے ریکٹینگل شیپ کے پتھر بکھرے ہوئے ہیں یہ پتھر کسی بھی انگل سے نیچرل فارمیشن نہیں لگتے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس خاص شیپ میں کاٹا گیا ہے اب کیونکہ جاوہ آئیلینڈ خود ایک والکینک آئیلینڈ ہے اسی وجہ سے ریسرچرز کا ماننا تھا کہ کوئی والکینک راک یہیں پڑا تھا جس کو کاٹ کر اس شیپ میں لیا گیا ہے لیکن پتھروں کے سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ پتھر یہاں کے ہیں ہی نہیں اور اس بات کا مطلب تھا کہ قریب ان پچاس ہزار پتھروں کے بلوکز کو کہیں اور کاٹا گیا تھا اور پھر ایک ایک کر کے اس پہاڑ کے اوپر چڑھایا گیا پہاڑ کی ٹاپ لیئر پر یہ پتھر رینڈم لی بکھرے ہوئے ہیں لیکن کچھ سپوٹس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھے ہوئے بھی پائے گئے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے بیچ میں گارہ یعنی سیمنٹ جیسے مکسچر کو بھی ڈالا گیا تھا وہ جو لوگ بھی تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی ٹیریس یا کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے تھے ریسرچرز اس معاملے کو جتنا زیادہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ اتنا زیادہ سرپرائز بھی ہو رہے تھے ٹاپ لیئر پہ پتھروں کے بیچ میں موجود گارے کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ دو ہزار پانچ سو سال پرانا ہے لیکن جب ایکسکویشن کی گئی تو بیس فٹ کی گہرائی پر ریسرچرز کو یہاں سات ہزار پانچ سو سال پرانے گارے کے سیمپلز بھی ملے ٹاپ لیئر پر ڈھائی ہزار تو بیس فٹ کی گہرائی پر ساڑھے سات ہزار سال پرانے سیمپلز ملنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کوئی انشینٹ سیولائزیشن بستی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ کسی بہت بڑے سٹرکچر کو کمپلیٹ کر رہی تھی کچھ آرکیولوجس کا کہنا تھا کہ اس سے نیچے کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیومن کی ہسٹری صرف ساڑھے سات ہزار سال پرانی ہی ہے تو اس سے نیچے ہمیں کچھ نہیں ملے گا لیکن لوکل جیولوجس ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے اس پہاڑ پر کور ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا کور ڈرلنگ میں ایک ہالو پائپ کو زمین میں ڈرل کیا جاتا ہے اور جب وہ پائپ واپس باہر نکالا جاتا ہے تو زمین کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اس کے سیمپلز ایک کور کی صورت میں پائپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں حیرت انگیز طور پہ کور ڈرلنگ سے جو سیمپلز نکل کر آئے ان پر یقین لانا واقعی بہت مشکل تھا خاص طور پر آرکیولوجس کے لیے پہلی دو لیئرز یعنی بیس فٹ کی گہرائی کے سیمپلز تو تین ہزار سے لے کر ساڑھے سات ہزار سال پرانے ہی تھے لیکن پچاس فٹ کی گہرائی سے بھی گارے کے کچھ سیمپلز نکل کر آئے جو یارہ ہزار چھے سو سال پرانے تھے یہ سال تھا نائن تھاؤزن سکس ہنڈرڈ بیسی اور تب ارث پر آخری آئیس ایج چل رہی تھی معاملہ تب مزید گمبیر ہو گیا جب سو فٹ نیچے کور ڈرلنگ کے جو سیمپلز نکل کر آئے وہ چوبیس ہزار سال پرانے تھے یہ وہ دور تھا جب آخری آئیس ایج اپنے پیک پر چل رہی تھی اس دور میں انسان کی کسی ان نون سیولائزیشن نے پہاڑ کے اتنا نیچے کوئی کنسٹرکشن کی تھی جس کے ثبوت سب کے سامنے تھے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر تھی کیونکہ یہ انسانوں کی ہسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہی تھی ریکارڈڈ ہسٹری میں یعنی ہسٹری کی بکس میں ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ انسان کی سیولائزیشن سات ہزار پانچ سو سال پہلے ڈیولپ ہوئی تھی لہٰذا آرکیولوجیکل کمیونٹی کا ماننا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ کام انسانوں نے کیا ہو کیونکہ اتنا پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ گارے کے سیمپلز مل جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں انسانوں نے پہاڑ کے اندر کوئی اسٹرکچر بنایا ہو آرکیولوجس کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت تھی جیسا کہ ہیومن اسکیلٹن کوئی پوٹری یا پھر کوئی اسٹرکچر دوسری طرف لوکل جیولوجس نے اپنی ریسرچ جاری رکھی انہوں نے پہاڑ پر جی پی آر اور سائزمک ٹوموگرافی جیسی لیٹس ٹیٹنالوجی کی مدد سے اسکین کرنے کا فیصلہ کیا اس اسکین میں ریڈیو سگنل زمین کے اندر بھیجے جاتے ہیں یہ سگنلز جب کسی ماس سے ٹکراتے ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور جب یہ ہالو اسپیس میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے ان سگنلز کی سپیڈ کے ذریعے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں نیچے ہالو اسپیسز ہیں کہ نہیں اور اگر ہیں تو ان کی شیپ کیسی ہے اسکین کے ریزلٹس میں پہاڑی کے اندر کا جو امیج سامنے آیا وہ ریسرچرز اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھ رہے تھے پہاڑ کے اندر جگہ جگہ ہالو اسپیسز نوٹ کی گئی تین بڑے بڑے اسکوائر چیمبرز جو الگ الگ لیول کے حساب سے بنے ہوئے تھے یہ تینوں چیمبرز ایک ٹنل نمہ پاتھ وے کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ جبکہ سب سے اوپر والا چیمبر پہاڑ کی ٹاپ سے کنیکٹڈ تھا ان تینوں چیمبرز کی سائز بھی ایک دوسرے سے کافی مختلف تھی سب سے اوپر والا چیمبر چھوٹا اس کے بعد بڑا چیمبر اور تیسرا چیمبر سب سے بڑا اور سو فیٹ کی گہرائی میں بنایا گیا تھا اس نئی ڈسکوری نے سب کو حیرت زدہ چھوڑ دیا ہر کوئی صرف ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا کہ چوبیس ہزار سال پہلے لاسٹ آئیس ایج میں جب انسان صرف ہنٹرز ہوا کرتے تھے تب انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا یاد رہے کہ یہ بات آئرن برونز اور اسٹون ایج سے بھی کافی زیادہ پرانی ہے جب یہ میجر ڈسکوری مین اسٹریم میڈیا پہ آئی تو انڈونیشین کورمنٹ بھی اس میں کافی انٹرسٹ لینے لگی اور لوکل جیولوجسٹ کو گننگ پادنگ پر ایکسکوویشن کرنے کی اجازت دے دی پریزیڈنٹ نے یہاں اپنے لیے ایک ہیلی پیٹ بھی بنوایا جہاں وہ خود اس ریسرچ کو مونیٹر کرنے آتے تھے لیکن آرکیولوجیکل کمیونٹی نے اس پر کافی پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے کیونکہ وہ ابھی تک اس بات پر ڈھٹے دے کہ گننگ پادنگ پر جو کچھ بھی ہے وہ سات ہزار پانسو سال سے پرانا نہیں ہو سکتا خیر جیسے دیسے کر کے لوکل جیولوجسٹ نے یہاں ایکسکوویشن اسٹارٹ کی جس کے بعد ایک ایک کر کے نئی ڈسکوریز سامنے آتی گئیں یہاں سے پوٹریز جیولری ویپنز اور کوئنز بھی ملے جو پانچ ہزار پانسو بیسی میں بنایا گئے تھے جبکہ ریکارڈٹ ہسٹری میں موڈرن سائنس کا کہنا ہے کہ سب سے پرانا کوئن سکس ہنڈرڈ بیسی میں بنایا گیا تھا گننگ پادنگ سے نئی ڈسکوریز کا سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ 2014 میں انڈونیشن پریزیڈنٹ چینج ہو گئے نئی پریزیڈنٹ کے سامنے جب یہ ماملہ آیا تو اس نے آرکیولوجیکل کمیونٹی کا ساتھ دیا اور فوراں گننگ پادن پر ایکسکوریشن اور ریسرچ بند کروا دی گئی اگر موہنجو دڑو اور انشنٹ ایجپشن سے بھی بہت پہلے دنیا میں کوئی سیویلائزیشن رہتی تھی حتیٰ کہ لاسٹ آئیس ایج سے بھی پہلے تو وہ کون لوگ تھے اور جاوہ کے اس آئیلینڈ پر کیا بنانا چاہتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی ایک تھیوری یہ ہے کہ اس انشنٹ سیویلائزیشن کے لوگ یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اس تھیوری میں کافی دم بھی لگتا ہے کیونکہ آئیس ایج میں سمندروں کا لیول آج کے لیول سے سو میٹر نیچے ہوا کرتا تھا یعنی یہ جو آج ہمیں آئیلینڈ دکھ رہا ہے یہ پہلے آئیلینڈ نہیں بلکہ ایشیا کا سب کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جی ہاں بارہ ہزار سال پہلے آئیس ایج کا جب دی اینڈ ہوا تھا تو بہت ماس لیول پہ برف میلٹ ہوئی تھی جس نے اوشنز کا پانی بڑھایا اور اس ریجن میں صرف جو ایلیویٹڈ ایریاس تھے وہ آئیلینڈ کی شکل اختیار کر گئے باقی سب کچھ اوشن کے باٹم پہ چلا گیا جاوا آئیلینڈ پہ بسنے والی سیولائزیشن اب بلکل آئیسولیٹ ہو چکی تھی وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے بچڑ چکے تھے اور شاید وقت کے گزرتے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی پہچان بھی بھول گئے اس مسٹری کی اصل کہانی کیا ہے یہ راز آج بھی گننگ پادن کے اندر دبا ہوا ہے لیکن اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ یہ جو دکھنے میں پہاڑ لگ رہا ہے یہ اصل میں نیچرل نہیں بلکہ سٹون بلوکس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بنایا گیا تھا جو شاید اپنی اصلی حالت میں کچھ اس طرح دکھتا تھا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں